اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء کی آیت نمبر تین کا مطالعہ کریں گے قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَةِ فَنْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُ صدق اللہ العظیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکوگے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح ہے یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آیت نمبر تین میں اس کو مزید واضح کیا گیا کہ یتیموں کے حقوق مارنے کا ایک طریقہ کار اور ہے کہ ان یتیموں میں اگر کوئی لڑکی ہے اور اس کے حصے میں مال آ رہا ہے تو اب مال مال کے پچھلے تین طریقے تو اختیار نہیں کیے ان کا مال بھی دے دیا اور کنڈم مال سے مال بھی نہیں بدلا اور مال مکس بھی نہیں کیا لیکن ایک اور طریقہ ہے ان کے مال کو کھانے کا وہ یہی ہے کہ اس یتیم لڑکی سے جس کے حصے میں مال آیا ہے اس سے خود شادی کر لو اگر تمہارا نکاح اس سے ممکن نہیں ہے تو پھر کسی بچے کی شادی اس سے کر دو اور اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ جب اس سے شادی ہو جائے گی تو اس کا مال بھی ہمارا ہو جائے گا تو یہ کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہے اگر اس نیت سے شادی کر رہے ہو کہ تمہاری نیت مال کھانے کی ہے مدینہ میں ایک شخص نے یہی عمل کیا کہ اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی یتیم لڑکی سے اور پھر اس کو محر بھی نہیں دیا اور اس کے مال پہ بھی قبضہ کر لیا تو اس آیت میں بڑا وعدے طور پر کہہ دیا گیا کہ تم یتیم لڑکیوں سے اس لیے شادی مت کرو کہ تم ان کے مال پر قبضہ کر لوگے جس طرح مرد مال کا مالک ہے اسی طرح عورت بھی اپنے مال کی مالک ہے اس کا بھی اپنے مال پر اتنا ہی حق ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ اس میں سے کوئی چیز نہیں لے سکتے جیسے کسی بھی چیز کا کوئی مالک ہو کسی کے ملک میں کوئی چیز ہو اس کی اجازت کے بغیر آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے تو ایسے ہی خواتین کا مال بھی ہے تم ان کا حق نہیں مار سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا محول بناو نہ ہی کوئی ایسی کہانیاں سناو ان کو نہ ہی کوئی ایسا رونا پیٹنا ڈالو کہ اے خاتون تو نے کیا کرنا ہے تو کیا کرے گی گھر بیٹھ کر اس مال کو میں ہوں میری حالت بڑی خراب ہے مجھے دے دو میرا کاروبار ڈوب رہا ہے کئی کئی بہانے کر کے مال لے لینا یا پھر نکاح کر لینا اس سے یا اپنے کسی بچے کا نکاح کر دینا اور پھر اس سے اس کے مال پر قبضہ کر لینا تو یہاں کہا گیا کہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ اس کا محر اس کو دو اور اس کا مال واضح طور پر جو اس کی ملکیت ہے وہ اس کے پاس رہے اور اس مال میں سے اس کا کوئی حق نہ لو اور پھر اسی آیت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر تم یتیم کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو تو پھر کیا ضروری ہے کہ تم اسی یتیم بچی سے شادی کرو اس کی شادی تم کسی اور اچھی جگہ پر کر دو مال ہڑپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ شادی مت کرو ہاں اگر تم انصاف کر سکتے ہو اس کا حق دے سکتے ہو اور تم صلح رحمی کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتے ہو کہ اس کو ایک اچھا شوہر مل جائے ایک اچھی زندگی مل جائے تو اگر وہ خود تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے تمہاری محرم نہیں ہے تو پھر اس سے تم بھی نکاح کر سکتے ہو یا اپنے کسی بچے کا نکاح کر سکتے ہو کہ وہ کسی اچھے گھر میں رہے اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم اس یتیم بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو اور عورتیں تھوڑی ہیں معاشرے کے اندر اور خواتین بھی تو ہیں اور پھر اللہ نے تمہیں کوئی ایک نکاح کرنے کی جادت تھوڑی دی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی جادت دی ہے تمہیں جو عورتیں پسند ہوں دو تین چار تم چار تک شادی کر سکتے ہو یہ ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور صرف اسلام میں نہیں ہے کہ صرف اسلام نے یہ تصور دیا ہو اسلام سے پہلے باقی مذاہب جو ہیں دنیا میں جو اور مذاہب بھی آئے ان مذاہب میں بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور شادی کرنا نکاح کرنا یہ ایک اعزاز کی ایک وقار کی زندگی ہے مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے بھی اور بغیر نکاح کے رکھنا یہ بے عزتی اور توہین کی زندگی ہے تو نکاح میں چار عورتیں لانے کا کہا گیا تو وہ چار عورتیں خاندان کا حصہ بنیں گی اور دنیا کے اندر اس کو چھوڑ کر جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ زنا کا ہے اور زنا توہین ہے کہ وہ عورت کی صرف اور صرف جنسی خواہش پورے کرنے کے کام آتی ہے تو یہاں پر تو اس عورت کو ایک خاندانی زندگی کا حصہ بنایا گیا اس کا ایک وقار بنایا گیا یہی عورت اگر ماں ہو تو خاندان کے اندر باپ کے بعد دوسرے درجے کی قیادت اس کے پاس آ جاتی ہے بہت معاشرتی امور اس کے ذمہ آ جاتے ہیں اور اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے تو پھر خاندان کی سرپرستی سورت کے پاس آ جاتی ہے یا پھر آج کے اس مارڈرن دور کے اندر یورپ کے اندر جہاں بہت سارے حصے میں خاندانی نظام کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہاں پر اس تعدد ازواج پر ایک سے زیادہ شادیوں پر تنقید موجود ہے تو اگر ہم اس کا بھی جائزہ لیں تو وہاں بھی یہ جو دوستی کے مراسم کا تعلق ہے گرل فرینڈ کا یا بوائی فرینڈ کا وہ بھی ایک سے زیادہ کے ساتھ ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو بدل لیا جائے اور پھر بدلا جاتا رہے اور پھر اس عورت کی اور اس مرد کی کوئی خاندانی حیثیت نہیں ہے جب چاہیں الگ لگ ہو جائیں کوئی وقار نہیں ہے کوئی معاشرت اختیار نہیں ہوتی تو انسانی معاشرے کی تو خوبی ہی اس کی معاشرت کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام نے کوئی ایسا راستہ کھولا ہے تو اسلام تو بنیادی طور پر ایک معاشرتی زندگی اختیار کرنے کی طرح متوجہ کر رہا ہے اور اس کے اندر بھی جو سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے عدل اس عدل کو کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے واضح طور پر کہ جس کے اندر یہ عدل کی صلاحیت نہ ہو تو وہ اتنے بڑے عمل کو اختیار نہ کرے ایک شخص غیلان بن سلمہ السقفی جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی دس کی دس بیویاں بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ان میں سے چار بیویاں رکھ لو باقیوں کو چھوڑ دو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا کہ ان میں سے چار بیویاں رکھ لیں باقیوں کو چھوڑ دیا اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ آیا اب یہ بڑا ہو چکا تھا اس کی اولاد جوان تھی تو اس نے اپنی ان چاروں بیویوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنی جائداد اپنے بچوں کے اندر تقسیم کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے تم نے یہ کام اس لئے کیا ہے کہ تم ان چار بیویوں کا مراس میں سے حق مارنا چاہتے ہو کہ میرا وراست میں سے ان کا حصہ نہ بنیں اور یہ وراست تمام کی تمام تمہاری اولاد کو منتقل ہو جائے تو یہ تم نے غلط عمل اختیار کیا ہے تم ان بیویوں کو واپس لوٹاؤ اور یہ غلط کام نہ کرو ان کا حق ان کو دو تو یعنی انسانی نفسیات کے اندر حق کو مارنے کے جتنے طریقے تھے ان تمام طریقوں کو بند کر دیا گیا کہ تمہاری نیت کیا ہے تمہارا ارادہ کیا ہے تم ان عورتوں کے معاملے میں عدل و انصاف کرو ان کی ہر چیز کے اندر مسابات کے عمل کو اختیار کرو ان کا گھریلو حق ہے ان کا معاشی حق ہے ان کا معاشرتی حق ہے ان کا ازواجی زندگی کا حق ہے ان تمام معاملات کے اندر عدل کو اختیار کرو اور اگر عدل کو اختیار نہیں کر سکتے تمہاری صلاحیت نہیں ہے تمہارے اندر معاشی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کا بوجھ اٹھا سکو تو پھر ایک نکاح کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر اس ایک کے بھی حقوق پورے نہیں کر سکتے تو تمہاری ملکیت میں جو لونڈی ہے تو بس وہی کافی ہے وہی صحیح ہے ذالکہ ادنا اللہ تعولو یہی بے انصافی سے بچنے کا قریب ترین طریقہ ہے سب سے بہتر طریقہ بے انصافی سے بچنے کا یہی ہے اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ معاشرتی معاملات کے اندر ایک دوسرے کا حق نہ مارے چاہے وہ خاندانی زندگی ہو چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو کوئی بھی زندگی ہو یا کل سماج کی زندگی ہو پوری قومی زندگی ہو کہیں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق مارے حکمران وہی بنے جس کے اندر صلاحیت ہے جیسے چار بیویوں کو وہ اختیار کرے جس کے اندر معاشی اور گھریلو امور کو چلانے کی تدبیر اس کے پاس ہو تو اور اگر اس کے پاس یہ تدبیر نہیں ہے تو جس طرح خاندانی زندگی میں بہت بڑا خاندان بنانے کی اجازت نہیں ہے اس کو تو ایسے ہی ملک چلانے کے لیے بھی مدبر آدمی چاہیے جو ملکی امور کو چلا سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاشرتی حقوق کے اندر درست راہ کو اپنانے کی حمت اور توفیق دیں ہمیں بے تدالی اور بے انصافی سے محفوظ رکھیں تاکہ ہم اللہ کے راستے کو چھوڑنے والوں میں شامل نہ ہوں اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں